ان ٹوٹکوں کو آخر تک سنیے گا یہ ٹوٹکے آپ کے بہت کام آنے والے ہیں کیلشن کی کمی ہو تو دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دودھ جلدی حضم ہوتا ہے اور صحت و طاقت میں اضافہ کرتا ہے تین چیزیں مٹاپا کم کرتی ہیں نمبر ایک لیمو نمبر دو گرم پانی نمبر تین ڈائیٹنگ بدن کی خوشکی کو دور کرنا ہو تو کیلہ زیادہ استعمال کریں امرود دائمی قبض کا بہترین علاج ہے اگر تھوڑے سے کام سے جلدی تھکن ہو جاتی ہو تو کشمش کا زیادہ استعمال کریں چھے چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں نمبر ایک خجور نمبر دو دودھ نمبر تین بدام نمبر چار اکھروٹ نمبر پانچ بکرے کا گوشت نمبر چھے انار پانچ چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں نمبر ایک موبائل کا زیادہ استعمال کرنا نمبر دو حد سے زیادہ ہم بستری کرنا نمبر تین حد سے زیادہ سگرٹ موشی کرنا نمبر چار جنگ فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا نمبر پانچ حد سے زیادہ موٹا ہو جانا سیپ کھانے سے جیگر کو طاقت ملتی ہے لیکوریا کا خاتمہ کرنا ہو تو انگور کا رس شہد میں ملا کر پینا چاہیے انار وہم اور وسوسوں سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں وٹامین سی اور وٹامین ڈی زیادہ ہوتا ہے ہوا سیر کی بیماری میں گاجر کا استعمال بہت مفید ہے گاجر کھانے سے کھون کی کمی دور ہوتی ہے پانچ قسم کے لوگ تمہارے لئے خطرناک ہیں نمبر ایک مطلب پرست لوگ نمبر دو جھوٹ بولنے والے لوگ نمبر تین نشا کرنے والے لوگ نمبر چار تمہیں دھوکہ دینے والے لوگ نمبر پانچ سود لینے والے لوگ نید میں چلنے کا مرض ہو تو گاجر کا جوس بہت محسر گزا ہے چہرے کی جلد مرجا گئی ہو تو چہرے پر بیسن کا سکراب کریں لیمو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو مٹاپہ کم ہوتا ہے مردانہ کمزوری ہو تو موسی صفیت کا استعمال کریں پانچ چیزیں انسان کے دماغ کو کھا جاتی ہیں نمبر ایک زیادہ بولنا نمبر دو الٹا سونا نمبر تین مزر صحت کھانے کھانا نمبر چار ہر وقت قبض رہنا نمبر پانچ بری صحبت میں رہنا پدام کھانے سے ذہنی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کالے چنے کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے شلکم پروٹین کی کمی کو پورا کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بوک لگاتا ہے اور چہرے پر تاز کی لاتا ہے آنکھوں میں ممیرہ ڈالنے سے آنکھوں کی بنائی مضبوط ہوتی ہے کیرے کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکتا ہے لسن انسانی پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے لسن کی دھونی سے درد شکیقہ جاتا رہتا ہے پوشک ملی کو جوش دے کر پینے سے پرانی خانسی اور دمہ کو فائدہ ہوتا ہے کچھا پیاز استعمال کرنے سے بدن پتلا اور چوست ہوتا ہے پیاز کھانے سے دل کو تقوید ملتی ہے ساگ جگر کے لیے مفید اور پشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے سرد طبیعت رکھنے والے لوگ اسے استعمال نہ کریں بچوں کو ایک ٹوماٹر روزانہ کھنانا چاہیے کیونکہ اس میں وٹامین سی اور ای ہوتا ہے جو جگر میں خون پیدا کرتا ہے ادرک کا استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد جاتا رہتا ہے تین انسانوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے نمبر ایک منافق انسان سے نمبر دو دھوکے باس انسان سے نمبر تین وہ جو تمہارے سامنے دوسرے کی برائی کرے قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے پانچ چیزیں قبض کو دور کرتی ہیں نمبر ایک اجوائن نمبر دو عالو بخارہ نمبر تین کسٹرائل نمبر چار سنگترے کا رس نمبر پانچ سون اگر مسوروں میں اچانک درد ہو تو لیموں کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے لیموں کے رس کو پانی میں ملا کر پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے زیرے کو گول کر کھانے سے موں کی گدگو دور ہو جاتی ہے نشے میں دودھ شخص کو ایک پیالہ پیاز کا رس پیلانے سے نشہ بہت کم ہو جائے گا نمونیا کے مریض کو ہر چار گھنٹے کے وقفے سے ایک چمچ لسن کے رس کو ایک چمچ گرم پانی میں ملا کر پیلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے چند روز تک روزانہ سیپ کراس پینے سے مرد کو طاقت ملتی ہے اور اس کی سوجن دور ہو جاتی ہے ہر روز امرود کھانے سے مرگی کے مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے چھوٹی علاجی موں میں رکھ لینے سے مطلب بند ہو جاتی ہے کریلے کی سبزی کھانے سے گینٹیا کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے دودھ اور کریلے کا شیخ پینے سے جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے خجور کھانے سے جسم میں توانہ ہی پیدا ہوتی ہے خجور جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے گلے میں ٹانسلز بن جائیں تو نمک والے نیم گرم پانی سے گرارے کریں بہت زیادہ فائدہ ہوگا گلہ بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی کی باب میں گلہ ٹھیک ہو جائے گا سوکھے پیج پات کے پتے بریق پیس کر اس سے منجل کرنے سے دانت ساف ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک آ جاتی ہے مسوروں سے خون نکل رہا ہو تو گاجر اور پالک کو کٹھا جوس کی شکل دے کر پینے سے نہ صرف مسوروں سے خون بہنا باندھ ہو جاتا ہے بلکہ آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اس صورت میں لونگ کے تھیل کو روح میں بگو کر خراب دانت پر لگایا جائے تو دانت کی درد دور ہو جاتی ہے پانچ چیزوں کا استعمال بڑھاپا آنے سے روکتا ہے نمبر ایک ایلو ویرا نمبر دو خجور نمبر تین بکرے کا گوشت نمبر چار پھلوں کا زیادہ استعمال نمبر پانچ ڈنڈے کا استعمال بکار ہو تو سونف اور اجوائن کا کہوہ پینے سے بکار کم ہو جاتا ہے تیز بکار میں ٹھنڈے پانے کی پٹیاں حرارت کو کم کرتی ہیں اگر بچے مٹے کھاتے ہوں تو بچوں کو پکا ہوا کیلہ شہد میں ملاکت لانے سے مٹے کھانے کی عادت شور جاتی ہے اکروٹ کھانے سے دماغ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور یاداشت مصبوط ہوتی ہے چہرے کی جریان اور چھانیاں ختم کرنے کیلئے روگنے بادام کی چہرے پر رات کو سونے سے پہلے مالش کریں دو چمچ ناریل کے تیل میں ایک چمچ ٹوماتر کا رس ملا کر خارش زدہ مقام بر مالش کرنے اور پھر گزر کرنے سے خارش مٹ جائے گی تین چیزیں تمہاری زندگی میں بے چینی پیدا کرتی ہیں نمبر ایک زیادہ سوچنا نمبر دو بات بات پر بحس کرنا نمبر تین پیاسے کی لالج کوئی زہریلی شہر کھانے پر کوئی اور درقیب نہ سوچے تو مریض کو کافی مقدار میں لسن کھلا دینا چاہیے اس سے زہر کا اثر کم ہوتا ہے چوہے بندر آگل کتے مکڑی بچو اور سام کے کاٹنے پر جسم میں جانے والے زہر کو بے اثر کرنے کے لیے آم کی گھٹلی پانی میں رگڑ کر ڈنگ کی جگہ لیپ کریں درد اور جلن میں ارام آتا ہے ایک چائے کا چمچ اجوائن کھا کر اوپر سے گرم پانی پینے سے خانسی دور ہو جاتی ہے پانی میں اجوائن ڈال کر کھانے سے یہ بات خود بھرا خانسی نہیں ہوتی کسیر مقدار میں دارچینی کے استعمال سے کینسر میں افاقہ ہوتا ہے انگور کے 20 سے 25 گرام پتوں کو پیس کر ان میں پانی ملا کر چھان کر نمک ملا کر پینے سے گردے کے درد میں ارام ملتا ہے گردے کی پتری ہو تو پانی میں لیمو ڈال کر پینے سے پتری پشاپ کے ذریعے نکل جاتی ہے ابلے ہوئے آلو کھانے سے جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے اگر بال زیادہ جڑتے ہوں تو سر میں ناریل کا تیل لگانے سے بھال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور بال اگنے لگتے ہیں چکندر کے پتوں کو پانی میں اُبھال کر اس پانی سے زرد ہونے سے خوشکی نہیں رہتی اور جھویں بھی مر جاتی ہیں اگر چھوٹے بچے بستر پر پشاپ کرتے ہوں تو انہیں دل اور چینی ملا کر فلانے سے بچے پشاپ کرنا چھوڑ جاتے ہیں بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے ایک بنارسی عاملہ آپ کے لیے امرت ہے اور اس کا مسلسل استعمال آپ کو یوں جوان رکھے گا کہ بڑھاپا دھونڈتے ہی آپ رہ جائیں گی بواسیر بادی ہو تو سونف اور مصری ہم وزن پیس کر اس میں ایک ایک جمچ صبح شام دودھ کے ساتھ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر بواسیر خونی ہو تو دھنیا کے کارے میں مصری ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ